دوسرے جانے پی ٹی آئی نے بانی شہرمین کے اعلان تک احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے تحریک انصاف کے ترجمان شیخ وقاس اکرم کہتے ہیں کہ جب تک کپتان احتجاج ختم کرنے کا نہیں کہتے ڈی چاک سمیت ملک بھر میں پر ام احتجاج جاری رہے گا کہا پختون خاک وزیرالہ کی جبری گمشدگی نہائی شرمناک اشتیال انگیز، امرانہ اور پاکستان کے لیے تباہ کن ہے دو تہائی منڈیٹ کے وزیرالہ کو اسلام آباد سے بندوق کے زور پر اٹھانے کا مقصد کروڑوں پختونوں کو اشتیال دلانا اور خون کی ہولی کھیلنا ہے کہا نو مئی دوہزار تیس کو سابق وزیرالہ کو اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کر کے فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اب کی بار پختون خاہ ہاؤس پر لشکر کشی کر کے نو مئی کے ترس کا آپریشن کر کے وزیرالہ کو گرفتار کیا گیا شیخ وقا سکرم نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا ہر کارکون بانی کی قیادت اور ان کی کال پر ثابت قدم ہے پوری استقامت سے فستائیت کا مقابلہ کرنے پر عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں تشدد انتشار فالس فلیگ آپریشن مقدمے چھاپے گرفتاریاں افواہیں دھمکیاں اور سازشیں پہلے ہمارے قدم کو روک سکیں نہ آئندہ روک پائیں گی جب تک کپتان احتجاج ختم کرنے کا نہیں کہتے ڈی چاک سمیت ملک بھر میں پر ام احتجاج چاری رہے گا کہا پختون خاکہ وزیرالہ کی جبری گمشدگی نہائی شرمناک اشتیال انگیز امرانہ اور پاکستان کے لیے تباہ کن ہے دو تہائی منڈیٹ کے وزیرالہ کو اسلام آباد سے بندوق کے زور پر اٹھانے کا مقصد کروڑوں پختونوں کو اشتیال دلانا اور خون کی ہولی کلنا ہے کہا نو مئی دو ہزار تیس کو سابق وزیراعظم کو اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کر کے فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اب کی بار پختون خاہ ہاؤس پر لشکر کشی کر کے نو مئی کے ترس کا آپریشن کر کے وزیرالہ کو گرفتار کیا گیا شیخ وقا سکرم نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا ہر کارکون بانی کی قیادت اور ان کی کال پر ثابت قدم ہے پوری استقامت سے فستائیت کا مقابلہ کرنے پر عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں تشدد انتشار فالس فلیگ آپریشن مقدمے چھاپے گرفتاریاں افواہیں دھمکیاں اور سازشیں پہلے ہمارے قدم کو روک سکیں نہ آئندہ روک پائیں گی جب تک کپتان احتجاج ختم کرنے کا نہیں کہتے ڈی چاک سمیت ملک بھر میں پر ام احتجاج چاری رہے گا کہا پختونخا کے وزیرالہ کی جبری گمشدگی نہائی شرمناک اشتیال انگیز امرانہ اور پاکستان کے لیے تباہ کن ہے دو تہائی منڈیٹ کے وزیرالہ کو اسلام آباد سے بندوق کے زور پر اٹھانے کا مقصد کروڑوں پختونوں کو اشتیال دلانا اور خون کی ہولی کلنا ہے کہا نو مئی دوہزار تیس کو سابق وزیراعظم کو اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کر کے فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اب کی بار پختونخا ہاؤس پر لشکر کشی کر کے نو مئی کے ترس کا آپریشن کر کے وزیرالہ کو گرفتار کیا گیا شیخ وقا سکرم نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا ہر کارکون بانی کی قیادت اور ان کی کال پر ثابت قدم ہے پوری استقامت سے فستائیت کا مقابلہ کرنے پر عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں تشدد انتشار فالس فلیگ آپریشن مقدمے چھاپے گرفتاریاں افواہی دھمکیاں اور سازشیں پہلے ہمارے قدم کو روک سکیں نہ آئندہ روک پائیں گی ڈیجیٹل میڈیا کے استیز رفتار دور میں خبر وہی جو بروقت اور جامعے ہو اب ہوں گی جدید دور سے ہم اہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بروقت